بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ میری جو ہے نانی دادی اس طرح سے علو کوشت بنایا کرتی تھی دابطوں کے لیے تو میں نے کہا چلیں جی میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں بہت ایزی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی جاؤں گی اور بتاتی بھی جاؤں گی ابھی میرے پاس جو ہے تقریباً ایک کلو کے قریب یہ مٹن ہے تو چلیں پہلے ہم مٹن کی طرف چلتے ہیں باقی یہ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی یہ میں نے تقریباً آدھا کب کے قریب جو ہے آئل لیا ہوئے اور اس میں میں پہلے پیاس کو فرائی کر چکی ہوں تو اس لیے اس میں تھوڑی سی پیاس بھی ہے تو جیسے یہ آئل گرم ہوتا ہے تو میں آگے ملتی ہوں آپ سے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں یہ تقریباً تین تیز پتہ ہے پانچ دانی جو ہیں وہ لونگ کے ہیں اور دارچینی ہیں اور ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے تو یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں مسالہ جو ہے یہ سارے جو ثابت مسالہ تھی وہ تیار ہو چکے میں تو آپ اس سٹیج پہ میں اس میں گوشت شامل کروں گی اور بہت آرام سے کیجئے گا کچھے ہاتھ آرانا جائے آپ سے گوشت میں جو دار بننے والا ہے تو گوشت جو ابھی وہ فرائی ہو رہا ہے تو اس سٹیج پہ میں جو ہے اس میں لچسا ندرک کا پیس ڈال رہی ہیں تقریبا ہوں یہ 2 ٹیبل سپون کے قریب ہے اور بھر کے لیے میں نے آج ہم جو بنا رہے ہیں وہ نانی دادی کے سٹائل سے آل گوشت کی ریسپی دے رہی ہیں اور بہت مزے کی بننے والی ہے تو اس کو مسٹ ٹرائی کیجئے گا لازمی کیجئے گا تو یہ شامل کر رہی ہیں اور اس کے اچھی سی ہم فرائی کریں گے گوشت جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں ہم اس کے جو مسالی کی چیزیں وہ تیار کر لیتے ہیں تو چلیے اس طرح سب سے پہلے میں تقریباً ایک پیالے کے قریب یہ میں نے دھئی ہے اس کو لے رہی ہوں یہ مسالی ہیں کچھ اس طرح سے رسوات دھنیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے حلتی جو ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہے کشمیری مرچیں یہ بھی ایک ٹی سپون کے قریب ہیں جائفر جواتری کا پاورڈر ہے اور سبز الائچی کا پاورڈر ہے یہ تقریباً تین سے چار عدد میں نے سبز الائچی لی تھی اور جائفر تھوٹا سا پیس تھا نمہ کم حسب زائقہ لیں گے اور سرک مرچیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لیں میں نے ایک ٹی سپون کے قریب لیے تو یہ تمام مسالہ جو ہے وہ میں دھئی میں شامل کر رہی ہیں فرائی کی ہوئی پیاز ہے اور یہ تقریباً میں نے دو میڈیم سائز کی لی تھی اور ان کو فرائی کر کے تھوڑا سا کوٹ لیا تو یہ میں اس میں اب شامل کر رہی ہوں تین مدد سبز مرچیں تھی اور ان کو بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا اور اس کو بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تو یہ اس کو سب مکس کرتی ہوں اور یہ میرا مسالہ تیار ہو جائے گا تو یہ تمام مسالہ جو ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہماری نانی دادی جو ہے وہ اسی طرح سے بنایا کرتی تھی تو میں نے آپ کو وہی ریسپی دے رہی ہوں آپ بہت مزے کے درہا ہے یہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ سارا میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم طرح پر ٹرائی کریں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بہت مزے دار آلو ریسپی اور یہ بہت مزے کی بننے والی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی تمام مسالوں کا کچھا پن دور ہو چکا ہوا ہے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہوا ہے تو میں اس سٹیچ پر اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈال رہی ہیں اور اس کو ہم تقریباً 35 منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑیں گے تو جیسے ہی گوشت کر رہے گا تو میں آپ سے ملوں گی تو اس کو ہمیں کور کر کے 35 منٹ کے لئے چھوڑ رہی ہیں پھر ملتے ہیں گوشت ہے تقریباً 80% پک چکا ہوا ہے تو ابھی میں اس کا سارا پانی خوش کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں مسالہ میں جو ہے اب دیکھیں جالی بن چکی ہوئی ہے مسالہ بن چکا ہوئے تو اب میں اس میں جو ہے نا آلو شامل کر رہی ہوں آلو کے سلائس جو ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے بنا سکتے ہیں میں نے تو درمیانی سائز کے رکھے ہیں تو یہ بہت مزددار سا آلو گوشت بننے والا ہے جو ہم داکتوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈالوں گی تاکہ یہ جو میرے آلو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور تقریباً یہ بارہ سے تیرہ منٹ تک پکے گا تو انشاءاللہ آلو بلکل گل جائیں گے تو پھر اس کے بعد ملیں گے ہمارا آلو کو ڈالے ہوئے تقریباً پنسہ منٹ ہو گئے ہیں اور آلو بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب میں یہ ہافٹی سپن کے قریب جو ہے اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہیں اور یہ تھوڑی سے ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہاری مرچیں تھوڑی سے ڈالیں گے اور ذرا سا اس میں ہم دھنیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو میں جو ہنا پانچ منٹ کے لیے دمپے لگاتی ہوں جی پانچ منٹ ہو چکے میں تو اس کو کھلتے ہیں واہ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ داپتوں والا جو ہے آلو گوشت بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو میں اس کو کرتی ہوں لیش آؤ اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ داپتوں والا آلو گوشت بن کر ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ